ہیلو بچھا لو کیسے ہیں آپ لوگ امیند کرتا ہوں بغیر وفیت ہوں گے سوڈنٹس اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر آپ کو دو سورسز آف لائٹ دکھائے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ دفرنشیئٹ کیجئے کہ ان دونوں سورسز آف لائٹ میں سے یا ان دونوں ریز آف لائٹ میں سے کونسی پولرائز اور کونسی ان پولرائز جائیں تو آپ کیسے دفرنشیئٹ کر سکتے ہیں سوڈنٹس ہیومن آنکھ کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ دو ریز آف لائٹ یا سورسز آف لائٹ کو دیکھے جج کر کے بتا دے کہ یہ پولرائز ہے اور یہ ان پولرائز ہے تو یہ جج کیسے کیا جا سکتا ہے یہ جج کرنے کے لیے وہی مہتر استعمال کیا جائے گا جب اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں سوڈنٹس ہم دو کیسز ڈسکس کرتے ہیں اوپر ایک ان پولرائز لائٹ ہے وہ ان پولرائز لائٹ جب پہلی بار پولرائٹ میں سے پاس کی تو آپ نے دیکھا کہ تمام ڈیفرنٹ وائبریشنز ابزاب ہو گئی صرف ایک وائبریشن پاس ہو گئی ہے اب جب یہ وائبریشن اس سے اگلے پولرائٹ میں سے پاس کرے گی تو صرف تب تک پاس کر سکتی ہے جب اگلا پولرائٹ پچھلے کے پیرلل ہے اگر آپ اگلے پولرائٹ کو گھمانا شروع کریں گے تو ایسے کیس میں پرپینڈیکولر ہو گیا تو لائٹ زیرو ہو گی جب تک پیرلل رہے گا لائٹ رہے گی سوڈنٹس دوسرے کیس میں دیکھتے ہیں دوسرے کیس میں اب آپ کے پاس جو لائٹ آ رہی ہے وہ آلریڈی پولرائز ہے یہ آلریڈی پولرائز لائٹ جب پہلی بار ایک پولرائٹ میں سے پاس کرے گی تو پہلی بار پولرائٹ میں سے پاس کرنے کے بعد اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اب جو پہلی بار پڑا پولرائٹ ہے اگر آپ اسے ہی گھمانا شروع کریں گے تو گھماتے گھماتے جب آپ اسے پورا نائنٹی ڈگری پر گھما دیں گے پرپینڈکولر کر دیں گے تو پہلے پولرائٹ کے بعد ہی کوئی لائٹ آ کے پاس نہیں ہوگی یعنی آپ کو دوسرا پولرائٹ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو ایسے کیس میں اگر پہلے پولرائٹ کو گھمانے سے لائٹ زیرو ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سے لائٹ تھی یہ پولرائز لائٹ تھی جبکہ دو پولرائٹ رکھ کر دوسرے کو گھمانے سے جو لائٹ زیرو ہو ہم اسے کہیں گے یہ ان پولرائز لائٹ تھی this is how you can differentiate between the polarized and unpolarized sources and rays of light امید کرتا ہوں کہ یہ concept آپ کو سمجھ آیا ہوگا اپنا بے انتہا کے حال رکھیں ملیں گے اگلی بار see you next time good bye